پرماتمہ کی تھوڑی سی پہچان بتائیں گے کیونکہ پرماتمہ کو جاننے کے لیے تو رشیو نے سارے جیون بھی لگا دیا تو ابھی نا سمجھ میں آیا ان کے اس کا کارن کیا تھا ورش تو کہاں کھو جائے کہاں کسی بھی دل آگے ہاتھ ایک پلک میں پائیو کھو جی لے لو ہاتھ ایک سیٹھ تھا اس نے اپنے بچوں سے بتا دیا تھا کہ بیٹا ابھی میں تمہیں دھن بتاؤں گا نہیں اور میں لکھ کر جاؤں گا ایک پیڈ پہ بہی میں میری کبھی مرتو اچانک ہو بھی جاتا اس پیڈ کو سمجھ لینا اس کے آدھار سے نکال لینا اور پیڈ میں بھی کوڈ ورڈوں سے لکھ دیا کوئی شنپڈ کا ایک چور ڈھونڈ لینا پتا کی مرتو ہوگی بچوں نے پھر کچھ دن کے بعد کریا کریا کرم کر کے دیکھا بھی پتا جی دھن گنا بتاؤں تھے اور پیڈ میں لکھ رکھیا بتاؤں تھے وہ پیڈ دیکھی بہی دیکھی اس میں لکھا پایا کہ چاندنی چودس چاندنی چودس رات کے بارہ بجے مندر کے گمج میں شروع دھن دبا رکھا ہے اب انہوں نے کچھ دنوں کے بعد کے دیکھا رات کے بارہ بجے وہ مندر کا گمج پھوڑیا مندر کا گمج پھوڑ کر دیکھا اس میں کچھ نہیں پایا تو بڑے چنتیت ہوئے کہ اتنا دھن اور پتا جی تو گلت لکھ گے اب وہ ملے گا نہیں کیونکہ انہوں نے لکھا وہ ملا ہی نہیں تو وہ جگہ خوز کہاں سکتے بڑے چنتیت اداس تھے تو انہوں نے مدر تھا اور انہوں نے پتا کا ایک نالا جی وہ سوک وقت کرنے کے لئے آیا کیونکہ پہلے ایسے ہی سادن تھے کئی دن مہینوں پیچھے پتا چلتا تھا کہ مرتو ہوگی مدر کی بچوں نے اپنی سمسیاں بتائی کہ انکل جی ایسے ایسے میرے پتا جی نے دھن لکھا تھا وہاں ملا نہیں اور ہم نے تو بڑی چنتا ہوگی بہت گناہ دھنے اس نے کہا کہ بیٹا دکھا وہ کہاں لکھا ہے میں دیکھتا ہوں اس نے دیکھا اس میں لکھا تھا چاندنی چودس راتری کے بارہ بجے اور مندر کے گمج میں سارا تھا انہوں نے توڑ رکھا مندر کا تو مریکن پر ایک دیچھا تو مریکن پر ایک دیچھا پر ایک دیچھا تو انہوں نے دیکھا کہاں جی بڑیان پر دیچھا پیتا جی بہتا جی کہاں پیٹاں نے کہاں یہ کنمج کو پیر چار کرو اور اگلی چودس چاندنی کو میں آنگا پیر بتاؤں گاں پیر بتاؤں گاں تو چاندنی چوددس رات کے بارا بجے اس ماندر کی جو چھایا جہاں گر رہی تھی اس ماندر کے پاس آنگن میں گمج جہاں نجرا رہا تھا بارا بجے یہ دو بجے جہاں ساوشنمتا چاندنی چوددس کو ماندر کی جہاں بھی چھایا جہاں رہی تھی گمج کی کعابیٹا یہاں نسان لگایا آنگن میں یہاں کھو دو وہ کھو دیا تھا جہاں کہتے ہو پائے گیا ہر وہاں پھوڑا مندر کے گمج نے یہ کوڈ ورڈ تھے تو یہ سدگرنت جو ہے ان میں پرماتمہ نے کوڈ ورڈوں میں دھن داب رکھا تھا یہ کوڈ ورڈش داس کا سمجھ مائے اب کھول دیا جن مہاپرسوں کو پرماتمہ ملے جن کے صوب نام داس بار بار بتاتا ہے ان کو چھوڑ کے سب نے گمج بھوڑے وہ ستھان نہیں ملا سکھ جانے کا جو ہمارے ہی سدگرنتوں میں آنگن میں دبیا پڑیا تھا اس داس نہا کے کھول آجوں کا ٹھوپایا اور آج آپ نے کھرچیا اور کھایا تو سب سے پہلے ہم آپ کو آدنی گریبدہ صاحب جی کو پرماتمہ ملے یہ قطعہ آپ کو بہت بار شنا رکھی ہمیں تھوڑے سے ہنٹ آج دیکھ کر آج کا ویسے پورا کریں گے آدنی گریبدہ صاحب جی گاؤں چھوڑانی جلا ججر ہریانہ پرانت میں جاٹ کسان کے گھر ان کا جنم تھا پونے چودہ سو اکڑ زمین تھی بہت بڑے کسان تھے اور وہاں ان کے نانکے تھے اپنے نانکہ میں رہا کرتے تھے کیونکہ ان کا کوئی ماما نہیں تھا اس لئے ان کے نانا جی نے ان کے پوجے پتا جی یعنی گریبدہ صاحب جی کے پوجے پتا جی کو وہاں پر گھر جمائی رکھا تھا اور ساری سمپتی ان کے نام کر دی تھی گریبدہ صاحب جی کا جنم وہیں ہوا تھا جب وہ دس ورس کے ہو چکے تھے اپنے خیتوں میں اپنے ہی گوہوں کو چرانے جایا کرتے تھے گاؤں کے انے وکتی بھی اپنے گوہوں کے انہیں کے خیتوں میں چرایا کرتے تھے کیونکہ بہت زیادہ جمین تھی تو پرماتمہ سمپت سترہ سو چوراسی سن سترہ سو چوراسی سن سترہ سو چوراسی سن سترہ سو چوراسی میں جنم وہ آگریبدہ صحی کا دس ورس کے بعد جب وہ دس ورس کے ہوئے تو بھگوان ملے سمپت سترہ سو چوراسی میں سن سترہ سو ستائیس میں پرماتمہ کبیر صاحب ست لوگ سے آئے جندہ بھاتمہ کا روح بنا کر وہاں بچے بیٹھے تھے ورکس کے نیچے جانڈی کے پیڑ کے نیچے جانٹی کے دن کے دس بشے کے آس پاس فالگن اترتے کی دوا دسی فالگن سدھی دوا دسی چاندنی دوا دسی تو اس میں گرمی ہو جاتی ہے ورکس کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے پر ماتما ایک رستہ جاتا ہے چھوڈانی سے قبلانا گاؤں ہیں چھوڈانی گاؤں سے قبلانا گاؤں کو کچھا رستہ جاتا تھا اب تو پکی سڑک بن گئی ہے وہاں جانڈی کا پیٹ سا پرماتما پیچھے سے آئے اس رستے سے وہیں اترے ست لوگ سے آ کر ایک دن پھر اتیتھی روپ پڑھن آ کر چلنے لگے سادھ روپ میں تو وہاں بیٹھ کے تو سبھی وہاں اپستیت پالیوں نے گوالوں نے کہا مہاراج بھوزن پاؤں پرماتما نے کہا بھوزن میں کھا کے آیا ہوں پھر کہا جی بھوزن نہیں کھاؤں گے تو دو دو تو پینا ہی پڑے گا ہم بغیر کچھ کھائے پیے سادھو اتیتھی کو نہیں جانے دیتے ہیں پرماتما نے کہا میں کماری گاہوں کا دودھ پیتا ہوں یہ پیلا دو بھائی تو وہ کہنے لگے گوالے کہ مہاراج آپ کی دودھ پینڈ کی نیت نہیں ہے آپ تو مجا کر رہے ہیں تو گریب داس جی ایک چھوٹی سی بچیا کو لائے پکڑ کر جس نے دودھ پینا چھوڑ رکھا تھا اور ابھی اس کو بیل نے ٹچ نہیں کیا تھا یعنی کماری انڈرسٹوڈ ہے کماری سبد پریابت ہے اس کو لے کر آئے پرماتما نے کہا گریب داس جی کہنے لگے مہاراج اس کا بچہ بھی نہیں ہے دودھ کیسے دے گئے کبیر پرماتما نے کہا جندہ بھاتمہ کے روپ میں بیٹا کوئی صاف پاتر لیاو دودھ نکالنے کا ایک مٹی کا برولہ سا تھا چھوٹا سا مٹ کا گریب داس جی وہ کہا کہ اس کے نیچے رکھ کے بیٹھ بیٹھ کے رکھ وہ پکڑ کے بیٹھ گیا بچیا کے نیچے ستنوں کے نیچے پرماتما نے اوپر سے آسی رواز بھرا ہاتھ رکھا لمبے لمبے ستن ہو گئے اور دودھ کی دھار چل گئی وہ پاتر بھرنے کے بعد رک گئی پرماتما نے پیا بچوں کو اپنی بھرا ہاتھ رکھا